بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ملک عزیز غیرت مند بھائیوں بہنوں پربلوجستان کے بھائیوں بہنوں مکران کے ذرلہ گوادر کے آج میں گوادر آپریشن کے بعد گوادر کی اوکیج کی صورتیار کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں چھپیس دسمبر کے گوادر آپریشن کے بعد میں ان کرداروں کو ہم نہیں بھول سکتے اس مشکل وقت میں ہم نے ہمارا ساتھ دیا ہمارا سہارا بنے ہمیں مشکلات میں قانونی مدد کی سیاسی مدد کی اس میں برشتان بار کونسل کے زمداران محترم رائب بولیدی صاحب نے جس محنت کے ساتھ ہمیں اوصلہ دیا آئی کوٹ میں ہمارے مقدمہ لڑ رہے ہیں اور ہمیں اوصلے کے ساتھ ہمارے تمام کام اب تک سر اجام دے رہا ہے میں علیان مکران علیان زرلہ گوادر کی طرف سے لائب بولیدی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں محترم سید نور الحق ایڈوکیٹ صاحب نے بھی وہ جتنی جفاکشی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اسی طرح برشتان بار کونسل کے زمداران قاسم گاجزی صاحب نے بھی جس محنت کے ساتھ مقدمات میں وہاں ہماری مدد کی ان کو بھی ہم نہیں بھول سکتے کہ اس مشکل وقت میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اسی طرح گوادر بار کونسل کے صدر محراج ایڈوکیٹ صاحب سعید فیض ایڈوکیٹ صاحب صدیق ایڈوکیٹ صاحب وستم گچکی ایڈوکیٹ صاحب اور عرشد راشد ایڈوکیٹ صاحب اور جتنے عبادر بار کونسل کے ممبران ہیں انہوں نے ہمارے کارکنوں کی مدد کی قانونی پیروی کی اور تمام ساتھیوں کو بہت سارے ساتھیوں کو راہ کرنے کروانے میں زمانت کروانے میں ہماری مدد کی ان کا بھی ہم شکریہ دا کرتے ہیں طلبت بار کونسل ہے ان کے زمداران کا بھی ہم شکریہ دا کرتے ہیں اس مشکل گھڑی میں انہوں نے ساتھ دیا اسی طرح نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب کا بھی ہم شکریہ دا کرتے ہیں ہم نے اپنے نیشنل پارٹی کے لائر جو تنظیم ہے ہم کو ادایت کی کہ ہمارے ساتھ ہمارے کارکنوں کے ساتھ مدد کریں اسی طرح جماعت اسلامی کے ہمارے قائد امیر سراجلق صاحب لیاکت بلوچ صاحب ہمارے جماعت کے جتنے قائدین ہیں ان کا بھی ہم شکریہ دا کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالحکیم لیڈی صاحب جو ایک نام ہے بلوچستان کے اہم محتبر شخصیت کوئٹا کی انہوں نے اس مشکل وقت میں بلپور ہمارا ساتھ دیا اسی طرح امتاز قبائل شخصیت لشکری رحیثانی صاحب صاحب ایک سینیٹر بھی ہے صاحب ایک وزیر بھی ہیں میر امائیو کورت صاحب صاحب ایک امینہ ہیں انہوں نے جو ہمارا ساتھ دیا اسی طرح اشرف حسین صاحب جو بوادر کے کاروباری سیاسی شخصیت ہیں اترم نوید کلمتی صاحب کا بھی ہم یہ کردار نہیں بھول سکتے اس نے شروع دین سے خود بھی جالی فیار میں ان کا نام بھی درج ہوا انہوں نے بلپور طریقے سے ہمارا ساتھ دیا اس مشکل وقت میں یہ تو کردار ہیں جو نے مشکل وقت میں ہمارا سہارا بنے ہمارے ماں بینوں بیٹیوں کے ساتھ پر تو تشدد دوا ان کے خلاف آواز اٹھائی ہمارے گھروں میں بھائیوں پر جو تشدد ہوا جو جالی گرفتاریاں ہوئی جالی مقدمات ہوئے تربت جیل گوادر جیل گویٹا جیل تک جو ہمارے کارکنان مداران تک منتخل کیے گئے انہوں نے ساتھ دیا اور ان کرداروں کو بھی نہیں بھول سکتے جو اپسی کے گاڑی کے فرنڈ سیٹ پر بیٹھ کر وہ چاپے مرمارتے مرواتے رہے وہ گھروں کا پتہ دیتے رہے کارکنوں کا پتہ دیتے رہے فیرستیں دیتے رہے پولیس اور ایف سی اور سیکریورٹی داروں کو ادایات دیتے رہے کہ کہاں چاپا مارنا ہے کہاں جس کی خواتین کو پرتشدد کرنا ہے ان گناونی اور سیاہ کرتوتوں کو بھی ہم انشاءاللہ ہماری نسلیں نہیں بھولیں گی ان کے نام سے بھی اپنے قوم کو آگاہ بھی کریں گے آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ وہ بھی کردار ہم نہیں بھول پائیں گے اسی طرح جو ملڈیا کے ہمارے دوست ہیں کوئٹا کے گوادر کے اسی طرح ملک کے عمد میر صاحب جیسی ایک نام ہے ملڈیا میں انہوں نے ہماری آواز بنی انہوں نے عرمداللہ جگہ انہوں نے ملڈیا میں ہے ہماری کوریج کی ہمیں اوصلہ دیا اسی طرح سوط اللہ خان صاحب انہوں نے کافی ڈال نیوز جس اتنی ٹیم ہے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہمارے اوصلے بنے اسی طرح صدافت بلوچے گوادر کے شریف ابراہیم ہے گوادر سے کوئٹا میں موجود ہیں تو ہم چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں گوادر سے سفر کر کے کوئٹا گئے ہیں تو ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آج میں دیکھ رہا تھا وزیر داخلہ زیادہ لانگور صاحب کا ایک پریس بریفنگ آج بھی انہوں نے کی ہے ان کا جو پریس بریفنگ کا جو متقبرانہ انداز تھا بات کرنے کا جو فیرونیت تھی ان کی باتوں میں جو بلکل ایک فیرونیت ایک تقبرانہ انداز جو بات کرنے کا انداز جو صحافیوں سے کر رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ بلجستان کا مالک بلجستان کا پورا بلا شرکت غیر اقتدار اور ان کو لکھ کے لے لیا ہے کہ بلکل زندگی تک کوئی وزیر رہے گا بلجستان اس کے بلکل ہاتھ میں ہے جو جی چاہے گا کرے گا جو اس کے مو سے نکلے گا کانون ہے کانون اس کے گھر کی ایک لونڈی ہے جو جائے جس طرح استعمال کرے گا جس پہ چاہے تشدد کرے ماں و بینوں جس پہ تشدد کرے گا آج جو بلجستان پہ شورش ہے آج بلجستان میں جو نوجوان کئی نوجوان وہ مسلح جد و جہد پہ مجبور ہوئے پاڑوں پہ چلے گئے اس کے ذمہ دار یہی زیاء لانگو جیسے لوگ ہیں ان کے ذمہ دار یہی زیاء لانگو عبدالکردوس بیزنجوں جیسے لوگ ہیں ان کی وجہ سے آج بلجستان میں شورش ہے ریاست کے خلاف جو نفرت کی وجوات ہیں اس ملک کے خلاف جو نفرت کی وجوات ہیں یہی زیاء لانگو جیسے کرداروں کی وجہ سے ہیں ان کی یہی متقبرانہ انداز ہے ان کی وہی فیرونیت کی وجہ سے جو بلجستان میں اپنے علاقوں میں جو فیرونیت کا انداز ہے یہی وجہ ہے یہی وجوات ہیں جو ریاست بلجستان میں ریاست کے خلاف نفرت کی بھو اور نوجوانوں کے دل و دماغ میں ریاست کے خلاف جو نفرت بٹایا گیا ہے یہ زیاہ لامگو جیسے کردار ہے ان کی یہ فیرونیت جس کی وجوات ہے ریاست کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ پاکستان کے دوست نہیں ہیں اس ملک کے ریاست کے یہ دوست نہیں ہیں اور یہ بلوچوں کے نمائندے نہیں ہیں انہی کی فیرونیت کی وجہ سے ان کی وجہ سے آج بلکستان میں شورش ہے اور بلکستان میں یہ نوجوان مایوسی کی طرف گئے ہیں نوجوان پاڑوں کی طرف گئے ہیں نوجوان اس ریاست سے مایوس ہوئے ہیں نوجوان اس ملک سے مایوس ہوئے ہیں تو یہی زیاہ لامگو جیسے کرداروں کی وجہ سے حق بلکستان تحریک نے جو ہم نے یہ تحریک شروع کی ہمارے ساتھ ہزاروں نوجوان ہزاروں ایسے مایوس نوجوان جو ریاست سے مایوس تھے اس ملک سے مایوس تھے اس نظام سے مایوس تھے اور کو ہم نے اس سیاسی جدوجہد میں جمہوری مضائمت کے دائرے میں لایا ان کو ہم نے مجبور کیا تو اس جمہوری مضائمت میں آئے امید کا پیغام ان کو دیا اور نوجوان مایوسی سے نوجوانوں کو ہم نے نکالا ہزاروں نوجوان تھے جو مایوس تھے ان کو مایوسی سے نکالا امید کی جدوجہد میں جمہوری جدوجہد میں ان کو ہم نے اس سیاسی جدوجہد میں لایا انہی کرداروں کی وجہ سے جب گوادر اپریشنز ریاست مضبوط نہیں ہوا ریاست مضبوط نہیں ہوا اگوادر اپریشن سے اسے ہو ہزاروں نوجوانوں کے دلوں میں پھر مایوسی پیلنے لگ گئی کہ کیا یہ جمہوری مضائمت میں اس طرح ہوتا ہے پورامن جدوجہد میں اس طرح ہوتا ہے اس لیے ہم نے ہزاروں نوجوانوں کو جب ہم نے لایا جدوجہد میں سیاسی جدوجہد میں جمہوری جدوجہد میں ایک پرلیمانی جدوجہد میں ان کا انجام اس جیسے جو آج پر اس کانفرنس کر رہے ہیں ان جیسے کرداروں کی وجہ سے پھر نوجوان پھر مایوس ہوتے ہیں پھر نوجوان ریاست کے خلاف باتیں کرنے لگتے ہیں پھر نوجوانوں کے دل دماغ میں نفرت پیدا ہونے لگتی ہے انہی زیالانگو پھر قدوز بیزنجو جیسے کرداروں کی وجہ سے اچھا یہ زیالانگو کون ہے یہ ہمیں قانون کا درس دیتا ہے آئین کا درس دیتا ہے بتائیں کہ پانی کے ٹنکی سے پیسے کس کے برامد ہوئے وہ بلوچستان جس کے پانی ٹنکی میں پانی نہیں ہوتا موصوب کے گھر کے پانی کے ٹنکی میں پیسے برامد ہوتے ہیں اور یہ ہمیں قانون آئین ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے اس نے یہاں بلوچستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بھائی ہیں تو پہلے تو بتائیے کہ پانی کے جو ٹنکی ہے اور پانی کے جو فریج ہے تکیوں کی نیچے بستنوں کی نیچے کس کے پیسے برامد ہوئے تھے نیب کے کہاں چاپا مارا تھا کون گرفتار تھا کون سلاخوں کے پیچھے تھا کس کی وجہ سے کس کرپشن کی ہو بلوچستان کے وسائل کو بلوچستان کے عوام کو لوٹنے کی وجہ سے یہ آج ہمیں درس دیتے ہیں درس دے رہے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہم چاہتے ہیں ملک ان کو دے رہے ہیں جو نیتے پرامن مائیگیروں کو کہہ رہے ہیں کہ میں ہم قانون کی حکمرانی کریں گے پہلے سب سے پہلے تو خود قانون پہ تو عمل کرو پاکستان اور بلوچستان آج اس آلت میں پہنچ چکا ہے کہ آٹا نہیں ہے مائیگیر نہیں ہے مزدور غریب نہیں ہے گدہ گاڑی والا نہیں آپ ہیں جو کرسیوں پہ بیٹے ہوئے ہو آپ اس کے تباہی و بربادی کے بلوچستان کے اور ملک کے آپ ہیں کرسی والے اقتدار والے وزیر پارلیمنٹ کے اندر جا کر چھوڑیاں کرنے والے ڈاکہ ذریع کرنے والے بلوچستان کی حقوق کا آج بلوچستان کو یا ملک کو تباہ و برباد کرنے والے آپ ہمیں قانون نہ سکھیں سب سے پہلے قانون پہ آپ خود ہم تو قانون مانتے ہیں کب ہم نے قانون پہ عمل نہیں کیا کب ہم نے قانون کی خلاف ورزی کی ہو کب کرسکتے ہیں فوج آپ کے ہاتھ میں پولیس آپ کے ہاتھ میں افسی آپ آپ سران آپ کے ڈی سی آپ کا کمشنر آپ کا پورا نظام آپ کا قلم بھی آپ کا تلوار بھی آپ سب کچھ آپ کا ہم کا نیتے لوگ قانون کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں تو یہ زیال آنگو کا یہ کہنا کہ قانون کا سامنا کرنا پڑے گا ہم نے کب کا نہیں کریں گے انشاءاللہ قانون کے سامنا کریں گے مقدمات لڑیں گے عدالتوں میں جائیں گے انشاءاللہ عدالتوں کا سامنا کریں گے آپ کے جالی مقدمات کا سامنا کریں گے آپ کے جھوٹے مقدموں کا سامنا کریں گے یہ جو ایک درنے پہ بیس ایف آئیار جو آپ نے کیے سب کا انشاءاللہ مقابلہ کریں گے انشاءاللہ سب کا قانونی طور پر ہم لڑیں گے سیاسی جدو جبیر کریں گے قانونی جدو جبیر شایلہ کریں گے اور محصوف نے آج یہ بھی کہا کہ کوئی قاتون پر تشدد نہیں ہوا تو عکمرانوں کا کام ہی تو جھوٹ ہے وہ عکمران تو پاکستان میں اچھا عکمران نہیں ہے جو سچ بولے پاکستان میں تو عکمرانی کی خاصیت یہ یہ کہ سب سے زیادہ جوٹ بولیں جو سب سے زیادہ جوٹ بولے گا اچھا اس کو وزیر گردانا جاتا ہے یہ آپ جتنا بھی آپ بات کریں پاکستان کے اور بلکستان کے عوام کو پتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ یہ وزیر جو جوٹ بولتے ہیں سب سے زیادہ جو وزیر آپ جوٹ بولتے ہیں کہ خواتین پر تشدد نہیں ہوا آپ کو میں پورا فیرس خواتین آپ کے سامنے میں شاید چند دنوں میں لائیں گے جو آپ کے پولیس نے آپ کے اداروں نے کمروں پہ پیٹ پہ ان کے ڈنڈے برسائے گھروں کے اندر جا کے روڑوں پہ ان کو ماراوں پہ تشدد کیا ان کے سر پر آج بھی پٹیاں ہیں سوشل میڈیا میں آج بھی آ رہا ہے آپ نے یہ نیٹورک کیوں دس دنوں تک آپ نے یہ نیٹورک کیوں بند کیا تھا سوشل میڈیا کے نیٹورک دس دن تک گواہ دن میں بند رہا کیوں رہا ایک ہفتے تک موبائل نیٹورک آپ نے بند کیا تھا کیوں کیا تھا اس وجہ کیا آپ کے کال کرتوت سامنے نہ آئے آپ ہی آ رہے ہیں آپ کے کال کرتوت آپ کے ظلم اور جبر اور تشدد کے وہ تمام آئینی جو میڈیا نے جو کیمرے نے ان کو محفوظ کر لیا ہے ابھی لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں خواتین پہ بدترین تشدد ہوا بچوں پہ ہوا بوڑوں پہ ہوا گھروں کو توڑا گیا گاڑیاں جلائی گئی موڈ سیکل توڑے گئے وہاں لوگوں کو مالی نقصان دیا گیا جانی نقصان دی گیا حتیٰ کہ گھروں کے زیورات چوری کیے گئے حتیٰ کہ گھروں پہ علماری توڑ کر زیورات تک چوری کیے گئے انشاءاللہ نام بنام گر گر انشاءاللہ اس کی رپورٹ ہم وائٹ پیپر جاری کر رہے ہیں سب کو ہم انشاءاللہ قوم کے سامنے لائیں گے کہ آپ نے وزارت داخلہ بلوچستان نے پہلے آپ کوچوں کو لوٹتے تھے منگوچر اور کلات میں کوچوں کو لوگوں کو لوٹتے تھے آپ ہمارے گھروں میں جا کر زیورات لوٹے گئے ہیں ہمارے گاڑیوں کو توڑا گیا ہے یہ دندے پور پرانے ہیں بلوچستان میں جو آپ لوگوں کی سرپرستی میں وزیروں کی سرپرستی میں اور مافیاز کی سرپرستی میں یہ جاری ہیں اس لیے بلوچستان حکومت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انتقامی کاروائی کر رہی ہے ایک مخصوص پارٹی کے کہنے پر ہمارے کانسلران ہمارے ذمہ داران بلوچستان کو گوادر سے کوئیٹا منتقل کرنا یہ بدترین انتقامی کاروائی ہے گوادر والوں کو اس شدید سردی میں کوئیٹا میں رکھنا یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہے آپ بلوچیت کے نام پر داغ ہو بلوچیت کا نام پر رکھتے ہیں بزرگ لوگوں کو بچوں کو نوجوانوں کو آپ اس شدید سردی میں کوئیٹا جیسے گوادر جیسے گرم علاقے کے رہنے والے کو آپ کوئیٹا منتقل کرتے ہیں آپ بلوچستان کے نمائندے نہیں ہیں بلوچستان کے لوگوں سے آپ کی محبت نہیں ہیں آپ ریاست کیتے ہیں مان جیسے ہوتی ہے اس کا کردار نہیں ہے آپ سیاسی انتقام کرنا ہے ایک مخصوص کومپرست پارٹی کے کہنے پر ہمارے کارکنان کے ساتھ ہمارے رزمداران کے ساتھ ایک ایک کانسلر کے اوپر چن چن کر آپ نے وہاں چھاپا مارا ان کے گروں کے دروازے کڑکی علماری توڑے ان کے راڑ دائی بجے خواتین پہ تشدد راڑ دائی بجے کوئی ریاست کا پولیس ریاست کا ادارہ راڑ دائی بجے خواتین پہ تشدد کرتے ہیں یہ آپ نے کروایا آپ کے وزارت داخلہ نے کروایا آپ جائیں گوادر والوں سے پوچھیں آپ تربت والوں سے جا کے پوچھیں موتبر شخصیت کے آجی ناصر جیسے بولیدہ میں موتبر شخصیت ان کے چادر و چاردیواری کو پامال کیا گیا مولنا نصیر جیسے گھر ان کے خواتین پہ گھر میں جا کر ان کے تین دفعہ تشدد کیا گیا اسی طرح گوادر میں ہمارے موتبہ راجی عبید اللہ صافی ہے اس کے گھر جا کر گھر میں تشدد بھی کیا بچوں پہ تشدد ان کے داڑی پکڑ کر گسیٹا گیا سڑک پر ان کے گھر کے علماری دروازے کڑکیاں تک توڑی گئی ہیں وہ دیشتگرد تھے انہوں کی ملک کا آئین توڑا تھا وہ دیشتگرد تھے منشیات بیچتے تھے وہ ٹالر محافیوں سے بتے لیتے تھے وہ بھی گاڑی ستر ازار روپے لیتے تھے وہ تریاک اور نشہ اور شراب کا کاروبار کرتے تھے نیت تے پورا مند محتبر شخصیات ماں اور بینوں کو آپ یہ تشدد کرتے ہیں پھر یہ کہنا ہے کہ بھئی اگر کوئی مدد چاہتا ہے تعلیم میں مدد چاہتا ہے فلا پہ چاہتا ہے پیسے چاہتا ہے بھئی ہم غیرت مند لوگ ہیں کوئی آپ کے پاس نہیں آتا ہے ہم مزدوری کرتے ہیں محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں ایک ٹیم کھائیں گے ایک ٹیم نہیں کھائیں گے آپ کی دربار میں کوئی نہیں آتا آپ لوگوں کو کام تو قومی خزانہ لوٹنا ہے کمیشن خوری کرنا ہے کرپشن کرنا ہے بلوچستان آج تاراج ہے تمہاری وجہ سے آج بلوچستان میں شورش ہے تمہاری وجہ سے آج بلوچستان میں ملک کے بارے میں نفرت ہے تمہاری کرداروں کی وجہ سے آج ریاست پاکستان کے بارے میں نوجوانوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے تمہاری کرداروں کی وجہ سے تمہاری کرپشن کی وجہ سے تم اس کے ذمہ دار ہو تم جیسے زیالانگوں جیسے کرداروں کی وجہ سے آج بلچستان کے نوجوان پشتون یا بلوچوں تمہاری کرداروں کی تمہاری فیرونیت اور تکبر کی وجہ سے آج ریاست پاکستان کے بارے میں نفرت ہے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے ریاست اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کردار اس ملک کے قیرخواہ نہیں ہیں یہ ریاست کے قیرخواہ نہیں ہیں یہ ملک کے دشمن ہیں یہ ملک کو کمزور کرنے والے ہیں یہ ریاست کو کمزور کرنے والے ہیں یہ آپ کے قانون کو کمزور کرنے والے لوگ ہیں ان کرداروں پر نظر رکھیں آپ ہر وقت آپ نے انہی کرداروں کو جو بلوچوں میں کوئی عزت نہیں رکھتے بلوچ معاشرے میں کوئی عزت نہیں رکھتے ان کرداروں کو آگے لانے سے نقصان ہوا ہے ملک کو ملک کو نقصان ہوا ہے سکوت داکہ سے لوگ سبق حاصل کرے ہیں یہی کردار تھے یہی کردار تھے سب اچھا کا راہ گلابتے تھے یہی کردار تھے کہ قانون میرے ہاتھ ڈنڈا ہاتھ میں میں طاقت سے یہ کروں گا یہی کردار تھے لوگوں کو زیر کرتے تھے اپنے علاقے میں ظلم اور زیادتی کرتے تھے ان کرداروں کو ریاست کو جاننا ہوگا ان کرداروں کو پہچاننا ہوگا اور ان کردار بلوچوں کے یہ نمائن دے نہیں ہیں اس لئے ہم پہلے بھی اعلان کے انشاءاللہ ہم پہلے پرامن تھے پہلے بھی پرامن تھے آج بھی پرامن ہیں انشاءاللہ جمہوری مضائمت کریں گے انشاءاللہ چند دن میں نے پرسوں اعلان بھی کل اعلان بھی کہ انشاءاللہ فوری طور پر میں انشاءاللہ میرے کارکنان ہم جا رہے ہیں گوادر انشاءاللہ وہ ہم قانون کا سامنا کریں گے ہم قانون مانتے ہیں ہم قانون کا اعترام کرتے ہیں مقدمات کا مقابلہ کریں گے سیاسی بنیاد بھی کریں گے عدالتوں کے اندر بھی کریں گے جتنے بیس سے زائد مقدمات ہمارے کارکنان پر کیے گئے اور عصام قاضی کارکن نے ہمارا گوادر میں بترین پر تشدد ہوا بےوش ہو گئے بےوش ہو گئے اس پر بترین تشدد کیا گوادر پولیس نے اسے رہے پر ایک جالی ایک ہے جالی میر اس کے کہنے پر ہمارے کارکنوں پر تشدد کیا پولیس کو ادایت دی گئی ہے یہ جالی میروں کے کہنے پر گوادر پولیس کو ادایت دیتے ہیں کہ فیلان کے گھر پر چاپیں مارو فیلان پر تشدد کرو فیلان پر تشدد کرو ان سے سب کرداروں کو ہم سامنے لائیں گے کہ گوادر پولیس کا کردار کیا تھا گوادر انتظامیہ کا یہ سب انشاءاللہ یہ دن گزر جائیں گے اور یہ وقت گزر جائیں گے یہ دنیا مقافات عمل ہے یہ مقافات عمل ہے کل زیال آنگو کاؤں گا کسی کو پتا نہیں ہے یہ دنیا ہے ایک آخرت ہے اللہ کی ایک بھی عدالت ہے انشاءاللہ اس دنیا میں ہم دنیا کی عدالتوں کو بھی فیض کریں گے مقابلہ کریں گے لیکن ایک عدالت ہے اللہ کی عدالت وہ انصاف کی عدالت ہے وہ مظلوموں کی سننے والا انشاءاللہ جس پہ ظلم ہوا ہے ہمارے افائیات سب سے پہلے وہاں درج ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنے بیس افائیات ہمارے خلاف درج کی ہیں ہم آپ کے خلاف یہاں درج نہیں کر سکتے تھے ہمیں کوئی اجازت نہیں تھی جو ہمارے ماں پہ تشدد ہوا ہم افائیات درج نہیں کر سکتے تھے ہمارے بزرگوں کو مارا گئے ہم افائیات درج نہیں کر سکتے تھے ہمارے زیورات چھوڑی کیے گئے ہم افائیات درج نہیں کر سکتے تھے ہم پہ ڈنڈے برسائے گئے گولیاں برسائے گئے ہم نہیں کر سکتے تھے لیکن ایک عدالت میں ہمارا افائیات درج ہوا ہے وہ اللہ کی عدالت ہے اللہ رب العزت کی عدالت ہے وہاں ہمارا ضرور افیار ہمارا مقدمہ درج ہوا ہے وہاں کیا حساب و کتاب ہوگا وہاں حساب کیا زیان لانگو جیسے لوگ کیا حساب دیں گے کیا جواب دیں گے اس کو بھی تیاری کرنی ہوگی انشاءاللہ اس عدالت میں اس انصاف کی عدالت میں ہمیں اس دنیا میں انصاف ملے یا نہ ملے وہاں ہمیں یقین ہے کہ انصال انصاف ملے گا ہمیں اس دنیا میں انصاف ملے یا نہ ملے لیکن یہاں اس نظر اللہ کی عدارت میں ہمیں ضرور انصاب ملے گا میں آخر میں اپنے ملک کے جتنے ہمارے بھائیوں نے کراچی ہو اندرون سند ہو پشاور ہو اسلامباد ہو لاور ہو پنڈی ہو پورے ملک میں بلوچستان کے جتنے علاقوں میں ہمارے عق میں اتجاج ہوئے مظاہرے ہوئے انہوں نے روڈ بلا کیے شیروں میں اتجاج ہوئے سب کمشہ ہم شکریہ دا کرتے ہیں لیان گوادر کی مکران کی طرف سے انہوں نے اس دکھ میں اس آزمائش میں ہمارا ساتھ دیا میں تمام پھر انسانی حقوق کی تنظیموں قومی قیادت سے بھی میڈیا سے بھی انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی تمام اقلاع برادری سے بھی سپریم کورٹ بار کانسل سے بھی تمام لوگوں سے پھر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیں آج بھی جالی مقدمات روزانہ بنایا جا رہے ہیں آج بھی مسسل اور روز ایک ایک مقدمہ ہمارے خلاب بنا رہے ہیں جالی مقدم ہے پریشر ڈالا جا رہا ہے انتظامیہ پر بھی عدلیہ پر بھی میڈیا پر بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے ہمارے قائدین جو کوئٹہ میں مسسل ریمانٹ پر ریمانٹ لے رہے ہیں مسسل اور ان کو ذینی عذیت کرنے کی کوشش کی جائے رہی ہے تو میں انشاءاللہ تمام آلات اور مرائل انشاءاللہ ہمیں اللہ پر یقین ہے انشاءاللہ یہ دن گزر جائیں گے اللہ تعالی ہمیں سرخورو کرے گا اللہ ہمیں کامیاب کرے گا سچ اور حق انشاءاللہ غالب ہوگا یہ باطل ناکام ہوں گے یہ ڈاکو چور ناکام ہوں گے وہ سمراجی قوتیں ناکام ہوں گی ٹالر مافیا سے بتہ لینے والے ڈرگ مافیا سے بتہ لینے والے لیڑ مافیا سے بتہ لینے والے وہ بتہ خور چیپنجگور کے ہوں تکیج کے ہوں گوادر کے ہوں سب انشاءاللہ ناکام ہوں گے جو ہمارے ڈیمانڈ اور مطالبات پہلے تھے وہ آج بھی ہیں انشاءاللہ کسی صورت ٹالر مافیا کے خلاف ہماری تحریک کمزور نہیں ہوگی ڈرگ مافیا کے خلاف ہماری تحریک کمزور نہیں ہوگی اور بتہ مافیا کے خلاف ہماری تحریک کمزور نہیں ہوگی ہمارے وہ بچے آج سلاخوں کے پیچھے ہیں جو دس پندرہ سالوں سے لا پتہ ہیں ان کی ماں اور بین سڑکوں پر ہیں تڑپ رہی ہیں مر رہی ہیں بلک رہی ہیں اپنے بچوں کو بلائیں کہ ہمارے پیارے واپس کر دو انشاءاللہ اس کی آواز ہم پہلے بھی بنے تھے آئندہ بھی بنے گے مارک آ کر کے بھی بنے گے تشدد دفعیار جیلیں جو بھی ہم پہ تشدد ہوگا ہم اپنے اس تحریک سے پرامن جدوجید سے کسی صورت انشاءاللہ پیچھے نہیں اٹھیں گے چند دن بعد انشاءاللہ میں میرے کارکنان ہم خود جا کے پر انشاءاللہ دور گوادر جا کر وہاں مقدمات کا سامنا کریں گے انشاءاللہ گرفتاری بھی دیں گے اور انشاءاللہ اس جدوجید کو آگے بڑھائیں گے جللہ یہ تضامیہ خوف زدہ نہ ہو دفعہ 144 جتنا لگانا چاہے لگا لیں پانچ بندوں پہ کل جب میں نے دیا کہ میں آ رہا ہوں تو پھر دوبارہ انہوں نے اعلان کیا کہ دفعہ 144 پانچ بندے کٹے جمع نہ ہو بھئی کیوں لوگ ہیں کرفیو آپ کہتے ہیں نہیں ہیں آپ کہتے ہیں معاصرہ نہیں ہیں آپ کہتے ہیں خوف نہیں ہیں تو خوف پھر کیوں آپ صرف ایک میں کہا کہ میں آ رہا ہوں تو آپ اتنے خوف زدہ ہو گئے تو پھر دوبارہ پہلے کہا ایک دفعہ 144 ختم ہے پھر میرے پوست کے بعد پھر آپ نے کہا دفعہ 144 ہے یہ کوئی کانون آپ کے گھر کی لونڈی ہے آپ کے زبان سے نکلا بس آپ جی چاہے دفعہ 144 لگاؤ تو سمندر کے اندر بھی دفعہ 144 لگاؤ تا کہ ٹالر نہ آئے نا شہر میں بھی ایسے دفعہ 144 میں منشیات بکھے منشیات بکھے چھوڑ دکانیں توڑ رہے ہیں دفعہ 144 نہیں ہم سیاسی کارکون ہیں ہم آئے تو پانچ بندے کٹے نہ ہوں دفعہ 420 ختم کریں دفعہ 144 کتم کریں دفعہ 144 یہ چیزیں سیاسی کارکونوں کا جو کیج کا ڈی سی ہے سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگائیے مارشاللہ انہوں نے نافذ کیا ہے گوادر میں مارشاللہ جیسا سماع ہے کرفی جیسا سماع ہے یہ ایک سیاسی کارکون کا راستہ نہیں روک سکتا ہے انشاءاللہ 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 میں اللہ کی ذات پر یقین ہے میں اپنے کارکونوں کو بھی اپنے ذمہ دہران کو بھی سلام پیش کرتا ہوں آج جیل کے اندر کوئٹہ ہو گوادر ہو تربت ہو اپنے جیل کے اندر بھی وہ پورازم ہیں اوصلہ کے ساتھ ہیں وہ مایوس نہیں ہیں وہ جد و جید پر یقین رکھتے ہیں وہ جیل کے اندر بھی اوصلہ کا پیغام دے رہے ہیں انشاءاللہ میں یقین یہی پاکستان کے عوام سے بلدوچستان کے عوام سے یہی توقع رکھتا ہوں جو پہلے بھی نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا آئندہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ